اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو وروقت مل سکے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوال بیان ہو رہے ہیں تین ماہ تک وہ اپنی ماں کے پاس رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے خوبصورت بچے کے مارے میں خوفزدہ ہو گئی وہ کیسے نہ ڈرتی جبکہ بچوں کا دشمن گات لگائے ہوئے ہیں وہ خوفزدہ کیوں نہ ہوتی جبکہ پولیس نے اس کے خاندان کے دس بچوں کو ماں کی گوھ سے اچھک لیا تھا یعنی چھین لیا تھا وہ بیچاری ماں کیا کرتی اس خوبصورت بچے کو کہاں چھپاتی حالت یہ تھی کہ پولیس کی آنکھیں قوے جیسی تیز اور سنگنے کی صلاحی چونٹی جیسی تھی وہیں پر اللہ نے اس بیچاری ماں کی مدد فرمائی اور اس کے دل میں بات ڈالی اس بچے کو صندوق میں رکھتا دریائی نیل میں ڈال دے اللہ اکبر ایک شفیق مہربان ماں اپنے بچے کو کیسے صندوق میں رکھے اور وہ اسے کیسے دریائے میں ڈالے بچے کو صندوق میں دودھ کون پیلائے گا بچہ صندوق میں سانس کیسے لے گئے گا مہربان ماں نے یہ سب کچھ سوچا لیکن اللہ پر وروسہ کیا اور اس کی وحی پر اعتماد کیا بچے کیلئے صندوق سے بڑھ کر کوئی محفوظ گھر نہ تھا یہاں پر ہر شخص پولیس ہے بچوں کے دشمن گھات لگائے ہوئے ہیں پولیس کی آنکھیں کوئے اور چونٹی ناک کی طرح ہیں ماں بیچاری وہ کر گزری جس کا رب نے حکم دیا اس نے اپنے خوبصورت بچہ صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا ماں کی ممتہ بے قرار ہوئی اس نے صبر کیا اور اللہ پر بروسہ کیا ہم نے وحی اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بیجی کہ بچے کو دودھ پلا اور جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو صندوق میں رکھتے دریائے نیل میں ڈال دے خوف نہ کرنا اور نہ غم خانا ہم تیرے پاس ہی اس کو لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے رسول بنائیں گے یہ اللہ کی موسیل اسلام کی ماں کی طرف وحی تھی فیرون کے محل میں دریائے نیل کے کنارے فیرون کے بہت سے محل تھے اور ایک محل سے دوسرے محل کی طرف جاتا دریائے نیل کے کنارے تفریق کرتا وہ ایک دن دریائے نیل کے کنارے بیٹھا لطف اندوس ہو رہا تھا نہر کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے پاؤں کے نیچے بہر رہی تھی اور اس کے ساتھ ملکہ مصر بھی سیر کر رہی تھی یعنی کہ اس کی بیوی وہ بھی دریائے نیل کو دیکھ رہی تھی اس کی سیر و تفریق کے دوران اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جس کے ساتھ نیل کی موجیں اس طرح کھیل رہی تھی گویا وہ اس کو چوم رہی ہوں ملکہ نے کہا میرے آقا کیا آپ وہ صندوق دے رکھ رہے ہیں اس نے کہا دریائے نیل میں صندوق کہاں وہ تو لکڑی ہے جو نیل میں گر گئے نہیں میرے آقا وہ صندوق قریب آیا لوگوں نے کہا ہاں جی یہ صندوق ہے بادشاہ کے ایک نوکر وہ صندوق کھولا اور لانے صندوق دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ برامد ہوا لوگ حیران ہو گئے ہر کوئی اسے لیتا دیکھتا فیرون بھی حیران ہوا اس نے بھی اس بچے کو دیکھا ایک نوکر نے کہا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے لازم ہے بادشاہ پر کہ اس کو قتل کر دیا جائے ملکہ نے اسے دیکھا بچے کی محبت اس کے دل میں گر گئی اس نے اپنے سینے سے لگایا چومہ اور اس نے بادشاہ سے اس کی سفارش کی اور کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈگے اسے قتل نہ کرنا امید ہی یہ ہمیں فائدہ پہنچائے کہ ہم اسے بیٹا بنا لے اس طرح موسیٰ بن عمران فیرون کے محل میں داہل ہوئے اور فیرون اور اس کی پولیس کے خواہش کے برعکس زندہ رہے پولیس نے اس اسرائیلی بچے تک نہ پہنچ سکی حالانکہ ان کی آنکھیں کوئے اور ناک چونٹی جیسی تھی اللہ نے چاہا بچوں کا دشمن ایسے بچے کی پرورش کرے جس کے ہاتھ پر اس کی بادشاہی ہے چلی جائے گی بچارہ فیرون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلطی کر بیٹھا اور اس کے ساتھ وزیر حامان اور لشکر سے بھی خطا ہو گئی آلی فیرون نے اسے اٹھا لیا تاں کہ وہ ان کے دشمن اور ان کے لئے غم کا بحث بنے بلا شبہ فیرون اور حامان اور ان کے لشکر سب خطاکار تھے سبحان اللہ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ وہ بچوں کے دشمن تھے اور وہ بچہ جس کے ہاتھ پر ان کی حکومت جائے گی وہ بچہ جو ان کو جھٹلائے گا اور وہ بچہ جو حق کا دین لے کر آئے گا انہی کے گھر میں پرورش پانے لگا جو اس کے دشمن تھے اور وہ لوگ جو ہر وقت بچوں کی گات میں تھے کیسے اس بچے کے بارے میں دھوکہ کھا گئے اب بچے کے معاملہ اس طرح انکھت ہے کہ بچے کو دودھ کون پلائے یہ ایک نئے اور خوبصورت بچہ محل کیلئے کھلونا بن گیا اور گھر کا کھیل بنا ہر شخص اسے لیتا چومتا اسے پیار کرتا اس کی تعریف کرتا کیونکہ ملکہ اس بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی محل کی رانیوں سے پیار کیوں نہ کرتی اور محل کے خدام بلہ اس سے پیار کیوں نہ کرتے کہ ملکہ اس کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی ہر ایک اسے لیتا چومتا بچہ بہت خوبصورت تھا ملکہ نے دودھ پلانے والی کو طلب کیا تاں کہ وہ بچے کو دودھ پلائے وہ آئی اور بچے کو لیا لیکن بچہ رویا اور انکار کر دیا ملکہ نے ایک دوسری عورت کو دودھ پلانے والی کو طلب کیا وہ حاضر ہوئی لیکن بچہ روتا اور انکار کر دیتا یعنی کسی کا دودھ نہ لیتا اسی طرح تیسری چوتھی پانچویں کو طلب کیا لیکن بچہ بدستور روتا رہا اور دودھ نہ پیا تاجب ہے بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا اور روتا کیوں ہے دودھ پلانے والیوں نے بہت کوشش کی کہ بچہ دودھ پی لے تاں کہ ملکہ خوش ہو اور ان کو انعام دے لیکن اللہ نے دودھ پلانے والیوں کو دودھ اس پر حرام کر دیا تھا بچہ محل کی گفتگو اور گھر کا مشکلہ بن گیا اے بہن کیا تُو نے نیا بچہ دیکھا دوسری سے ہر عورت کہتی جی ہاں میں نے دیکھا ہے عام بچوں کی طرح نہیں وہ دودھ نہیں پیتا جب کوئی دودھ پلانے والی اسے پکڑ تھی تو وہ رو دیتا اور انکار کرتا بچارہ کیسا زندہ رہے گا یہ تو مر جائے گا جی ہاں بہت دن گزر گئے اس نے دودھ نہیں پیا ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہوتی ان اس میں اللہ کا راز تھا یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں اللہ حافظ